مدھانیا ہائے او میریا ڈاڈیا ربا کنہ جمیاں کنہ نے لے جانیاں آئے ابھی یہ گانہ کار میں لگ رہا تھا جب میں آ رہی تھی ڈائب کرتے ہیں میں واپس گھر پہ تو سوچا گھر جا کے آپ سے بات کرتی ہوں ان پیرنٹس کے لیے جو پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا کسی بھی ساؤڈ ایشن کنٹری میں ہے اور اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے باہر کے ملکوں میں کرنا چاہتے ہیں یوکے یورپ یو ایس آسٹریلیا کہیں بھی شادی گھر کے رشتہ گھر کے بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ہمارے بچوں کی لائف بہت اچھی ہوگی ان کو میرا ایک یہ بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے اپنے بچوں کے رشتے اپنے اردگرد کیجئے اپنے پاسپورڈوس میں کیجئے اپنے اردگرد کے شہروں میں کیجئے اپنے ملک میں کیجئے جہاں اگر آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ ہو آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کے پاس فوری طور پر پہنچ سکیں اس کو جا کے دیکھ سکیں کہ وہ کن حالہ آپ میں زندگی گزار رہی ہے اپنے گھر میں خوش ہے یا نہیں ہے اور آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی آ کر آپ سے فوراں رابطہ کر سکے آپ سے مل سکے اپنے پیرنٹ سے اور یہ جو باہر کے خواب ہیں باہر دور کے ڈھول سوہانے ہیں یہاں پر جو باہر سے رشتے ہو کر آتے ہیں اتنا لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے ایمن جو لڑکے بھی جو سپاؤز ویزا پر آتے ہیں میں ایسے لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی لڑکے بھی شادیوں کے جو یہاں پر آتے ہیں بہت لیک آف ٹرسٹ ہے یہاں کے لوگوں کو پاکستان سے رشتے بھی کر کے لاتے ہیں اور پھر ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور بہت مشکل بہت کم ایسے لوگ ہیں فیملیز ہیں جنہوں نے کہ بہت اچھے سے ان کی لوگ آفٹر کرتے ہیں اپنے بہوں کی اپنے دمادوں کی زیادہ تر بہت زیادہ ابیوز سے ان کو گزرنا پڑتا ہے بہت ایک کنٹرولنگ بیہیوئر ان کو سہنا پڑتا ہے بہت ساری پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے اور وہ ایسا سات سمندر پار آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کین حالات میں کن مشکلات سے آپ کی بیٹیاں گزر رہی ہیں یا آپ کے بیٹے کو کن مشکلات کا سامنا ہے تو میرا آپ سب کو یہ مشورہ ہے اپنے بچوں کو رشتہ ارد کرد کیجئے آپ نے آس پاس 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 پروس میں کیجئے باہر مت بھیجئے دوسری بات یہ ہے کہ باہر جو آپ سپاؤس ویزا کی جو یوکے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انکم جو منیموم ویج ہے جو منیموم انکم ہونی چاہیے کسی کو اپنے وائف کو یا اپنے ہسپنڈ کو بلانے کے لیے تو وہ 24,000 اس وقت ہے 11 اپریل 2024 سے 24,000 انکم پر یہ ہے اس کے بعد ابھی وہ ہو جائے گی 34,500 اسی سال کے میڈ میں یا انڈ میں کچھ عرصے میں 24 میں میڈ تو تقریباً آ گیا اور نیکسٹ یئر میں وہ 38,700 پہ وہ رائز کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امیگریشن ریکوائرمنٹس ہیں وہ سخت سے سخت کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی فیملیز کو یہاں نہ بلا سکیں تو وہ ٹھیک ہے ان کے رولز ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے اگر کسی کے شادی حالات کے تحت ہوئی ہے یا خوشی سے بھی کسی کی ہوئی ہے انڈسٹائنی کے تحت تو وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے لیکن پیرنٹس کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کو باہر کے شوق میں مت دھکے لیں اپنے بچے بچوں کے رشتے اپنے آس پاس اپنے سامنے ان کو اپنے آنکھوں کے رکھئے اور آج کا دوسری بات یہ ہے صرف بیٹیاں بیعا کے نہیں جاتیں بیٹے بھی بیعا کے چلے جاتے ہیں بیٹے اکثر بیعا کے بعد شادی ہونے کے بعد سپرٹ ہو جاتے ہیں جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں ان کو بھی اپنی ایک انڈیپینڈنس چاہیے اپنا گھر چاہیے اپنے فیملی کے ساتھ وہ گروہ کریں اپنے بچوں کو جو بھی ان کا ایک سسٹم کے دہت وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں let them live their own life let them be independent تو اس میں کوئی زور زبردستی نہیں کریں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں لیکن آج کے لئے صرف اتنا ہی اپنے بچوں کو رشتے باہر مت کیجئے اپنے سامنے رکھئے شکریہ